اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظ شازب رزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک بہت ہی اہم خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کل کا دن جمعہ کا ہے اور وہ بہت ہی اہم دن ہے کیونکہ تحریک لبک پاکستان زلہ کراچی کے اندر جو حکومت کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ کل جمعہ کے وقت وہ ختم ہونے جاری ہے کچھ گنٹیں باقی رہ چکے ہیں کل تحریک لبک پاکستان حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اپنے آقا کی نموز کی خاطر میدان میں ہوں گے اور یہ اتجاج ہوگا تریخی مارچ نکالا جائے گا جس میں جو غستاخ رسول جن کی سزا بنتی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور تحریک لبک پاکستان کے کراچی کے اندر جو کارکنان اس عظیم مشن میں گرفتار ہوئے ہیں ان کو رہا کروایا جائے گا اور مفتی قاسم فخری صاحب ان کو بھی پولیس نے گرفتار کیا تھا ان کو بھی رہا کروایا جائے گا تو کل اس حوالے سے مارچ نکالا جائے گا آپ کو پتا ہوگا کہ بھی غستاخ رسولوں نے وہاں کراچی کے اندر مارچ نکالا تھا اور حکومت کو تحریک لبک پاکستان نے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ نے اس مارچ کو روکنا ہے کہ غستاخ خان رسول اس طرح کھلم کھلا یہاں پر رہتے ہوئے ایسا کام نہیں کر سکتے جس میں وہ اسلام کی توہین کریں گے حضور اکرم نور مجسم صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کریں گے لیکن انتظامیاں کوئی بھی ایکشن نہیں لیتی اسی دن ہی تحریک لبک پاکستان میدان میں آ جاتی ہے اور جو غستاخ خان رسول ہیں ان کا جو مارچ ہے بڑے امن کے ساتھ اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کو اپنی منزہ تک پہنچایا جاتا ہے لیکن تحریک لبک پاکستان پریس کلاب کی طرف اوور کرتی ہے ان کی طرف ان کا مارچ جا رہا تھا تھا حفظہ نموسی ارساد کی حوالے سے کہ پولیس ان پر شیلنگ کرتی ہے سٹیٹ فائر کرتی ہے اور گولی لگنے کی وجہ سے محمد ماجر رزوی اس کو شہید کر دیا جاتا ہے پھر اس کا سوم دلانے کے لیے پریس کلاب کا انتخاب کیا جاتا ہے اس جگہ کا پھر مفتی محمد قاسم فقری صاحب وہاں پہنچتے ہیں ان کو بھی گرفتار کر دیا جاتا ہے اور پھر اسی دن تحریک لبک پاکستان کی کارکنان پر دوبارہ شیلنگ کی جاتی ہے سٹیٹ فائر کیے جاتے ہیں لیکن الحمدللہ اس وقت کارکنان گرفتار تو ہوئے لیکن کسی کا کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا تو اس حوالے سے کل تحریک لبک پاکستان نے اپنی ڈیڈ لائن دی تھی جو کہ کل جمعہ کے وقت وہ ختم ہونے جاری ہے کل بعد نماز جمعہ تحریک لبک پاکستان کراچی والے میدان میں ہوگئے انشاءاللہ پھر اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیڈ ہوگی اس سے آپ کو اگاہ کر دیا جائے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سندھ کی جو حکومت ہے انتظامیہ ان کے دلوں کو نرم کرے بغیر کسی نقصان کے تحریک لبک پاکستان کے جو مطالبات ہیں ان کو مالیا جائے اور حضور اکرم نور مجلسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکے غلاموں میں وہ شامل ہو جائے